موسیقی 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 ناظرین آدھا پروگرام کے پچھلے حصے میں آپ نے سلطان جمشید قلی کے حالات سنے اور دیکھا کہ کس طرح اس نے خود اپنے باپ کے خلاف سازش رچاتے ہوئے ان کا قتل کروایا اور پھر اپنے بھائی جو گولکنڈا کی سلطنت کا جانشین تھا اس کی آنکھیں نکلوا کر اسے اندھا کر دیا برائی کا انجام برا ہوتا ہے یہ قدرت کا اصول ہے چنانچہ جلد ہی جمشید پر اطابہ الہی نازل ہوا اور ریایہ نے چین کی سانس لی صرف سات سال حکومت کرنے کے بعد جمشید قلی قطب شاہ خطرناک مرز کینسر کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے اس کا سب سے چھوٹا بھائی ابراہیم قطب شاہ جو اس وقت بیدر میں پناہ لیے ہوئے تھا جمشید کے انتقال کے بعد اپنے حامیوں کی مدد سے گولکنڈا آیا اور سلطنت قطب شاہیہ کی باگڈور سنبھال لی گویا اب سلطنت گولکنڈا محفوظ ہاتھوں میں آ گئی کیونکہ وہ تمام بھائیوں میں قابل تھا گولکنڈا کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے سلطنت کو چار چاند لگا دیئے وہ مرتی ہوئی سلطنت کی گرتی ہوئی دیواروں کو کس طرح سنبھالا اس کی داستان سنیے موسیقی 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 ابو مظفر سلطان ابراہیم قطب شاہ بانی سلطنت قطب شاہیہ سلطان قلی جنہیں لوگ قطب الملک کہا کرتے تھے چھٹے اور آخری بیٹے تھے جو پندرہ سو پچاس اسوے میں سلطنت گولکنڈے پر تخت نشین ہوئے وہ گولکنڈے کی سلطنت کی حقیقی میمار ہیں کیونکہ گولکنڈے کی تعمیر اور توسی کا سہرہ سلطان ابراہیم قطب شاہ کے سر ہے ابراہیم قطب شاہ نے اپنے ملک میں بسنے والے مختلف طبخات کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی ارادی کوشش کا آغاز کیا لڑکپن ہی کے زمانے سے وہ علم وعدب کے لیے اپنی دلچسپی اور سرپرستی کے لیے مشہور تھے تخت نشینی کے بعد ان کی دلچسپی عدیبوں اور اہل کمال کی خدردانی اور سرپرستی کی شکل میں ظاہر ہوئی ابراہیم قلی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ چونکہ ایک تلغو ریاست میں بسر ہوا تھا اس لیے ان کے مزاج میں مختلف طبخات کے تعلق سے مروت اور عویداری کے جذبات موجود تھے یہی وجہ ہے کہ اس دور میں دلنگانہ میں بسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان ہم اہنگی پیدا ہو گئی تھی وہ تلغو زبان کے سب سے پہلے سرپرست تھے نہ صرف یہ بلکہ وہ تلغو زبان پر بھی عبور رکھتے تھے ان کے دربار میں فارسی کے علماء کے ساتھ ساتھ تلغو زبان کے شاعر بھی باریاب ہو گئے ابراہیم قلی تلغو شورا میں ملک ابارام کے نام سے مشہور تھے خدیم دور کی تاریخ میں ابراہیم خطبشاہ کو اس اعتبار سے اہمیت حاصل تھی کہ اس اہد میں گولکنڈے کی سرزمین پر پہلی بار اردو شیر و عدب کی شما روشن ہوئی یہ وہ دور تھا جب اردو شاعری بولی کے مرحلے سے آگے بڑھ کر زبان کی منزل میں داخل ہو رہی تھی یہ وہ ایسا دور ہے جبکہ پندرمی صدی کے بعد پچاس سال حکومت کرنے کے بعد در حقیقت اقتدار پر آنے والے بعد کے بادشاہوں کو بڑی سہولت حاصل ہوئی اس کے بعد تیسرے اور چوتھے بادشاہ میں سلطان ابراہیم خطبشاہ ایک ایسا گزرا ہے جو نہ صرف تیلگو شاعری سے واقعیت رکھتا تھا بلکہ اس نے یہ تمام کاروائی جو اپنے دربار کی تھی اس کے لیے تیلگو جاننے والے سپاہیوں کو بھی مقرر کیا تاکہ وقائے لکھے جائیں خاص طور پر اس ابتدائی دور کو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ جس خلے پر سلطان خلی نے خفضہ حاصل کیا تھا وہ در حقیقت ورنگل کے ردردیو بادشاہ کا خلہ تھا چونکہ اس کا خفضہ حاصل ہو چکا تھا اس لیے اس خلے کو بہت اچھے انداز سے ترخی دیتے ہوئے وہ خلہ جو ہندو تحضیب کی نمائندگی کرتا تھا اس پر اسلامی تحضیب کی نمائندگی ایرانی کلچر کی نمائندگی کو اس بادشاہ نے نہ صرف فروغ دیا بلکہ آگے کے بادشاہوں نے اسی سلسلے کو جاری رکھا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خطب شاہی دور اپنے دور کی حیثیت سے ملی جولی تحضیب کا بہترین نمائندہ ہے کیونکہ سلطان خلی اور جمشید خلی پھر اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہوئے یہ سب تلگو سے واقف تھے اور انہوں نے تلگو پڑھنے والوں کے اصول کو خائم رکھا اس لئے کہیں بھی کوئی تناؤ کی قیفیت پیدا نہیں بھی اس دور میں اردو زبان کے اولین شورہ میں ملہ خیالی حضرت محمود حضرت فیروز بیدری اور شیخ احمد گجراتی کے علاوہ تلگو زبان کے شورہ میں پانڈیت پاناغنٹی تلگنا اور پانڈیت اڈین کی گنگاتر کوی خابل زکر ہے ملہ خیالی حضرت فیروز بیدری اور شیخ احمد گجراتی کے علاوہ میری جو بیدری اور شیخ احمد گم موسیقی 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 ان کی ابتدائی زندگی کش مکش کا ایک دلچپس مرخہ ہے جب بانی سلطنت سلطان خلی خطب شاہ کا انتخال ہوا تو ان کے جانشنوں کی خودغرضی کی وجہ سے گولکنڈے کے درو دیوار پر تاری کی چھا گئی ریایہ اور حکمران کی خوشگوار تعلقات باقی نہ تھے خابیل لوگ یا تو پائز انجیر تھے یا پھر ملک چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ابراہیم خطب شاہ انہی افسوسناک حالات کا شکار ہو چکے تھے جلوطنی کی تمام مشکلات برداشت کرتے ہوئے اور مختلف مضامتوں کا مخابلہ کرتے ہوئے ان کا گولکنڈے کے تخت پر جلوہ گر ہونا ایک افسانے سے کم نہیں اگر ابراہیم خطب شاہ کو تخت نہ ملتا تو خطب شاہی خاندان کا بہت جل خاتمہ ہو جاتا اور گولکنڈے کی دو سو سالہ عظمت کبھی نہ پیدا ہو پاتی ان کی پاکیزہ زندگی بچپن سے اس کو ممتاز رکھی ہوئی تھی دوسرے بھائیوں کے برخلاف بچپن سے وہ اپنے باپ کے ساتھ وفاشواری ظاہر کی جبکہ دوسرے بھائی والد کے خلاف بغاوت کرنے پر تلے ہوئے تھے ان کے پاکیزہ رجحانات کو دیکھتے ہوئے سلطان قلی نہ صرف ان کی تعلیم و تربیت میں کافی دلچسپی لی بلکہ عملی تجربوں کے لیے سلطنت کے بعض انتظامی کام بھی اپنے بیٹے کے ذمہ کر رکھے تھے کہ خطب شاہی دور اپنے دور کی حیثیت سے ملی جلی تحزیب کا بہترین نمائندہ ہے کیونکہ سلطان قلی اور جمشید قلی پھر اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہوئے یہ سب تلگو سے واقع تھے اور انہوں نے تلگو پڑھنے والوں کے اصول کو خائم رکھا اس لئے کہیں بھی کوئی تناؤ کی قیفیت پیدا نہیں ہوئی اور خاص طور پر سلطان محمد قلی جو پہلا بادشاہ تھا اس نے دو تحزیبوں کے امتزاج کی طرف خصوصی توجہ دی جس کے نتیجے میں پانچ میں بادشاہ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے دکنی میں شاعری کی یہ ابتدائی دور ایسا ہے جبکہ مخامی بادشندوں کو اسلام کی ترغیب دلانے کے لیے یہ ایرانی نسل کے بادشاہوں نے وہ طریقے اختیار کیے جو ماہ محرم کے طریقے کہلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دو خوموں کو قریب ہونے کا موقع ملا ماہ محرم شیعہ مسلک میں اہمیت کا حامل ہے پہلی محرم سے دسویں محرم تک مختلی قسم کے تازیہ نکالے جاتے ہیں علم استعدہ کیا جاتے ہیں تو اس کے توسط سے یہاں کی بہت بڑی آبادی جو ہندووں کی تھی اس آبادی کو مسلمانوں سے قریب کرنے کا پہلا سرکاری طور پر شاہی طور پر میل جول کا موقع جو ملتا ہے خطب شاہی دور میں ہی ملتا ہے اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے اس قسم کی کوشش نہیں کی دی موسیقی 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 ابراہیم قطب شاہ شاعروں اور عدیبوں کی سرپرستی کے لیے بہت مشہور تھے اس زمانے میں گولکنڈے میں ایک عمارت ہوا کرتی تھی جس کا نام آش خانہ تھا جہاں عدبی محفلیں اور مشاعریں ہوا کرتے ان مشاعروں میں فارسی، تلگو اور اردو کے شورا حصہ لیتے تھے اور ابراہیم قطب شاہ انہیں انعامات و اکرامات سے نوازتے تھے ان کی سرپرستی اور انعیتوں کا یہ اثر ہوا کہ گولکنڈے کا بچہ بچہ تعلیم کی طرف راغیب ہوا اور علم و فن حاصل کرنے میں لوگ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دھن میں لگے رہتے تلگو شورا نے بھی تلگو زبان اور عدب کے لیے ابراہیم قطب شاہ کے دور میں بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے الغرس قطب شاہی حکمرانوں کی لازوال خدمات کے وجہ سے اس ملک کی تاریخ، عدبی، تمدنی، معاشرتی نقطے نظر سے دنیا کی بہتر سے بہتر ترقی آفتہ ممالک کی تاریخوں سے مقابلہ کر سکتی ہے اس نے تلگو زبان کو فروغ دینے کے لیے شاہی سرپرستی کی اور اس میں کسی قسم کی بھی گوتہ ہی ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ انو کا تجربہ تھا، مغلوں نے نہیں کیا نہ دیلی سلاتین میں ہوا یہ بائلنگول کا تجربہ لیکن یہ جو تجربہ یہاں پر ابراہیم قطب شاہ نے اپنے زمانے میں کیا وہ فقید و مثال ہے اور یادگار ہے اس نے مقامی لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ یہ حکومت ان کی اپنی حکومت ہے یہ لوگ ان کے اپنے ہیں اس میں کوئی غیریت نہیں ہے کوئی دوری نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے بلکہ یہ اگتائی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ دو جان ایک خالیب ہیں اس طرح سے ہمیں یہ چیز ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ملتی ہے ابراہیم قطب شاہ کو اپنے والد کی طرح تعمیر کا بھی شوق تھا فن تعمیر سے خطب شاہوں کی دلچسپی نے ایک نئے طرز تعمیر کو جنم دیا جو خطب شاہی طرز تعمیر کہلا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے گولکنڈے کی توسی کی یہاں خوبصورت محلات بنوائے پکی امارتوں کے علاوہ خلے گولکنڈے کے اطراف ایک خوبصورت فصیل تعمیر کروائی جس کی لانبائی تقریباً سات کلومیٹر ہے یہ بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا گیا حصار ہے موسیٰ ندی پر پہلا پل جسے پرانا پل کہا جاتا ہے یہ انہی کے زمانے کی یادگار ہے اس پل کی تعمیر کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سلطان ابراہیم خطب شاہ کا فرزن محمد خلی خطب شاہ زمانہ شہزادگی سے ایک رقاسہ بھاگمتی پر جو موزے چچلم موجودہ محلہ شالی بندہ حدباد میں رہتی تھی عاشق تھے اور روزانہ وہاں جایا کرتے تھے ایک روز موسیٰ ندی میں دغیانی تھی شہزاد ملاخات کے شوق میں جان جو کھم میں ڈال کر اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا اور پیار ہو گیا جب اس واقع کی تلاث سلطان کو ہوئی تو انہوں نے اس ندی پر پل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور پل کی تعمیر ہو گئی جس کا نام پہلے سرات مستقیم رکھا گیا بعد میں اس کو لوگ پرانا پل کے نام سے پکارنے لگے موسیقی 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 یہ پل ہیدرباد کی بنیاز سے پہلے کا تعمیر شدہ ہے جس کی تعمیر سن 1573 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1578 عیسوی میں ختم ہوئی اس پل کی تعمیر میں دولا کھون سرف ہو گئے یہ پل چھے سا فٹ لانبا اور چھتیس فٹ چوڑا اور بیالیس فٹ بلند ہے اور اس کی باویس کمانے ہیں ہیدرباد اور سکندرباد کو ملانے والا پل حسین ساغر بھی ابراہیم خطب شاہ کے دور میں تعمیر ہوا جس کو دکن کے عظیم المرتبت بزرگ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ جو معتمد تعمیرات کے علاوہ کئی ہزار فوج کے سپاہ سالار بھی تھے اور سلطان ابراہیم خطب شاہ کے داماد بھی تھے ان کی نگرانی میں سن 1562 عیسوی میں آٹھ ماہ کی مدت میں دولا کھون کے سرفے سے اس تعلاب کی تعمیر مکمل ہوئی ابراہیم خطب شاہ نے اس تعلاب کا نام ابراہیم ساغر تجویس کیا تھا لیکن تعمیر کے زمانے میں میمار اور مزدور آپس میں بادشیت کیا کرتے تو اس تعلاب کو حسین ساغر کے نام سے یاد کرتے اس کے علاوہ حیدوات کا تعلاب ماہ صاحب جسے ماہ صاحب ٹینگ بھی کہا جاتا ہے سلطان خطب شاہ کی صاحب زادی خیر انیسہ بیگم کے نام سے سلطان ابراہیم خطب شاہ کے دور میں حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا اس کے علاوہ جل پلی پر سلطان ابراہیم خطب شاہ نے بھی ایک خوبصورت تعلاب بنوایا جس کا نام ابراہیم ساغر رکھا گیا اور اس موزے کا نام بھی جہاں یہ تعلاب تعمیر ہوا ابراہیم پٹن رکھا گیا جو آج تک موجود ہے حسین ساغر اور ابراہیم ساغر دونوں تعلاب اس زمانے سے آج تک زندہ اور جاری و ساری ہیں اور ایک مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتی ہے الغرز سلطان ابراہیم خطب شاہ ایک امن پسند انسان تھے یہ بات خابل ذکر ہے کہ ان کے تیس سالہ دور میں صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی سردوں سے آگے فوجی مہم کی پہل کی انہیں ملگیری کی کوئی حوث نہ تھی بلکہ اپنی ریایہ کی خوشحالی اور دکن کے تہذیب و تمدن کے علاوہ علمی اور ثقافتی استقام ہمیشہ انہیں مدنظر رہا ابراہیم خطب شاہ سلطنت قطب شاہیہ کے ایک ایسے بادشاہ تھے جن کا نام اہل دکن کی زبان پر اور دلوں پر صدیوں باخی رہے گا ناظرین ابھی آپ نے قطب شاہی سلطنت کے نامور بادشاہ سلطان ابراہیم قطب شاہ کی داستان سنی جو دکن کی تہذیب و تمدن ہی کے میمار نہیں تھے بلکہ یہاں ایک سے ایک خوبصورت تعمیری مرقہ اہل دکن کو دیا اس طرح نہ صرف قطب شاہی سلطنت کو سنبھالا بلکہ ان سے آوان بہت خوش تھے کیا ہندو کیا مسلمان ابراہیم قطب شاہ سب کے دلوں کی دھڑکن تھے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدر آباد نے سلطنت کی باگ جور اپنے ہاتھ لی اور اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کی داستہ ہمارے اگلے اپیسوڈ میں ضرور ملاحظہ فرمائیے تب تک کے لیے رزوانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی